بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا موضوع ہے پولی آرثرائٹیس پولی آرثرائٹیس جیسے کہ لفظ سے ظاہر ہے کہ اگر ایک ہی ساتھ پانچ جوڑ متاثر ہوں اور ان میں شدید درد سوجن اور لیمیٹیڈ مومنٹ کی شکایت ہو تو یہ سب چیزیں مل کر پولی آرثرائٹیس کی ڈیفینیشن میں آتی ہیں اس مرض میں تقریباً بارہن سے زیادہ امراض ایسے ہیں جس میں پولی آرثرائٹیس مشترکہ علامت کے طور پر ہوتا ہے کچھ امراض ایسے ہیں جو شروع تو مونو آرثرائٹیس سے ہوتے ہیں لیکن صحیح علاج نہ کرنے یا صحیح ڈائیگنوز نہ ہونے کی وجہ سے وہ پولی آرثرائٹیس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پولی آرثرائٹیس ایک ایسا مرض ہے جس کے اندر بہت سارے کینسرز ڈیساورڈر آتیو امیون ڈیساورڈر دل کی امراض جیسے کے انڈوکارڈائیٹیس ری ایکٹیو آرثرائٹیس رومیٹائیڈ آرثرائٹیس ایس ایلی انکائلوزنگ سپونڈلائٹیس سوریٹک آرثرائٹیس سیرو نیگیٹیو آرثرائٹیس اور اس کے علاوہ آسٹیو آرثرائٹیس گاؤٹ جو کہ شروع میں مونو آرثرائٹیس ہوتا ہے لیکن بعد میں پولی آرثرائٹیس میں کنورٹ جاتا ہے اس کے علاوہ گونو کوکل آرثرائٹیس ہے بیکٹ سنڈروم ہے اور انٹیروپیتھک آرثرائٹیس یہ امراض ہیں جس میں پولی آرثرائٹیس جو ہے وہ مشترکہ طور پر پائے جاتا ہے ایک معالج کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ ان ساری ڈیزیز کی سپیسیفک سائنس سیمٹم جانتا ہو ان کی ایکزیک گول سٹینڈر انویسٹیگیشن جانتا ہو اور پولی آرثرائٹیس کا علاج ایک دم جوڑوں کا مرض سمجھ کے نہیں شروع کر دینا چاہیے بلکہ بہت کم امراض ایسی ہیں جس میں جوڑوں کا درد ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت سارے خون کے امراض جگر کے امراض دل کے امراض انفیکشیز ڈیس آرڈرز اور اس طرح سے آٹیومین ڈیس آرڈرز ہیں جس میں پولی آرثرائٹیس مشتر کا علامت کی طور پر پائے جاتا ہے ایک معالج کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ڈائیگنوزیز کو ٹیمپرمنٹ سے موسم سے محول سے مزاج سے پیشنٹ کے پروفیشن سے اور اس کے انوائرمنٹ سے واقف ہو اور اس کی پیتھولوجی کے کوزیٹیو ایجنٹ جو کہ انوائرمنٹ میں ڈائیٹ میں یا اس کے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ڈائیگنوز کر کے مریض کو ایجوکیٹ کرے کیونکہ پیشنٹ ایجوکیشن کے بغیر یہ آسٹیو آرثرائٹیس یا اس طرح کے بہت سارے امراض ایسی ہیں جو پھر لا علاج ہو جاتے ہیں اور مریض ساری زندگی کے لیے بہت ساری ڈیسی بلیٹیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ہاتھوں کا ٹیڑا ہونا چل نہ ہو سکتی ہے اور سانس کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں جہازہ اپنے مریض کو ہمیشہ کی پیچیدگیوں سے بچانے کے لیے ایک معالج کو بہت اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے اگر کوئی بھی معالج جو آج کل بہت زیادہ تکلیف دے صورتحال معاشرے میں آ چکی ہے کہ جو لوگ یعنی انپڑ قسم کے لوگ یا غیر مستند معالجین ہجامہ کی پریکٹس کرتے ہیں اور وہ بغیر سیکھے جب ہجامہ کی پریکٹس کرتے ہیں یعنی جس کو کٹ اور کپ لگانے آ جاتے ہیں وہ اپنے مریضوں کے لیے جان بھی بن جاتے ہیں باز اوقات کیونکہ ان کو نہ درما ٹومز کا علم ہوتا ہے نہ کسی مرز کی پیتھولوجی اور اس کی ڈائیگنوسٹک سائنس سمٹمز پتا ہوتے ہیں بغیر بلڈ ٹیسٹ کیے اور بغیر کوئی میڈیکیشن کی ہسٹری لیے جب ہجامہ کیا جاتا ہے تو ایسے مریض مزید پچیدگیوں کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں لہٰذا آپ کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ مریض کو پولی آرثرائٹس کے مریض کو ایجوکیٹ کیا جائے ان کے ڈیزیز کو ڈائیگنوس کر کے ٹیمپرمنٹ سے کورلیٹ کر کے ان کی دوائی تجویز کی جائے مثال کے طور پہ اگر پولی آرثرائٹس سے ساتھ مریض آ رہے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں پیاس بہت لگتی اور پانی پینے سے پیاس نہیں بوچتی تو یہ جتنی بھی قسم کی پیتولوجیز ہیں یہ ایٹرابیلیس پیتولوجیز کہلاتی ہیں یا سوداویت غلبہ سوداویت یا اہتراک سوداویت کے زیل میں آتی ہیں ان قسم کے مریضوں کا میں یا دود میں یا درہ اور صوف کے کہوے میں ملا کے دیا جائے جوارش زنجبیل اور روغان اکس شیرون کا مساج کیا جائے جب تک کہ ٹیمپرامنٹ کے مطابق ٹیٹمنٹ نہیں کیا جائے گا تو سمٹیگمیٹک پین کلر جو ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنیں گی اور مریض ہمیشہ کے لیے اس مرس کا دائمی شکار ہو جائے گا دوسری چیز جو ٹیمپرامنٹ میں سینگوائنس اور بیلیس ٹیمپرامنٹ ہیں یہ بہت زیادہ اوور لیپ ہوتے ہیں جو کلر سے ڈیفرنشیٹ ہوتے ہیں سینگوائنس میں سرخی بہت زیادہ ہوتی ہے اور بیلیس میں زردی مائل یا پیلا رنگ جو ہے وہ پائے جاتا ہے دونوں مریضوں کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے لیکن برداشت ہوتی ہے پیاس بہت لگتی ہے لیکن پانی پینے سے وہ پیاس اور تکلیف میں افاقہ ہو جاتا ہے نیز یہ کہ ان لوگوں کو خصہ جلد جاتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو مناسب بھوک لگتی ہے اور بھوک کے مطابق کھانا کھاتے ہیں جبکہ صداوی لوگوں کو بہت تیز لگتی ہے لیکن تھوڑا سا کھانا کھانے پر ان کا پیٹ بھر جاتا ہے تیسرا جو بڑا گروپ جو ہے وہ حلوہ گھیگوار سے شروع کیا جاتا ہے یا لونگ دار چینی کا کہوہ شروع کیا جاتا ہے اور جیسے ہی روغن سرخ یا روغن لونگ کا مساج کیا جاتا ہے اس طرح کی تدبیر کرنے سے اور اگر آپ نے پیتھولوجی کو ڈائیگنوز کر کے ٹیمپرام آرثرائٹس میں تقریباً بارہ کے قریب امراض پائے جاتے ہیں ہم اپنی اگلی کلاسز میں ون بائی ون ایک ایک ڈیزیز کو تفصیل سے بیان کریں گے بہت شکریہ جزا کر اللہ اسلام علیکم